خبر ہے کہ شیلٹر ہومز کے بعد مہمان خانے تبدیلی سرکار کا غریبوں کے لیے ایک اور توفہ جنہ اسپتال میں قائم مہمان خانے میں مہکمہ صحت کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں موقیم لوگوں کو کھانا بھی فرہم کیا جا رہا ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائند اللہ اور نص محمد اویس سے اویس بتایا گا اور کیا سہولیات دے جا رہی ہیں مریضوں کے جو لہوکین پنجاب برس کے مختلف علاقوں سے آتے تھے ان لوگوں کا نئی سوچا جاتا ہے کھلے اسمان کے تیرے چاہے سردی ہو یا بارش ہو یا تیز آندی ہو وہ باہر کھلے اسمان کی جو زندگی جو آرتے تھے اور ویڈ کرتے تھے کہ کب ان اپنے مریض سے جا کے مل سکے میرے کیمرمنٹ سال ابھی بھی آپ کو پیچھے دکھا سکتے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں یہاں پہ ممان خانے میں جو لوگ رات کے اس پیر موجود ہیں سکت سردی ہے یہاں پہ اور یہی دیکھا جائے پہلے یہی مریض کے علاقے کیوں جو تھے باہر آکے کھلے اسمان کے نیچے سردی کی شدر جو برداشت کرتے تھے اور خوار ہوتے نظر آتے تھے اور آج جو ہے صوبائی وزیر سید ڈاکٹر یاسمی راشت کی جانب سے اچھا اقدام اٹھائے گیا ہے چھے جو ہیں یہاں پہ میمان خانے بنائے گئے ہیں جس پہ دوستوں سے زائد جو ہیں مریض کے اہلے وخانہ یہاں پہ موجود ہیں اور دیکھا جائے صرف یہاں پہ صرف انہیں ایک شیلٹر پروائیڈ نہیں کہے گیا اور میں اس لیے والے سے ہم جانتے ہیں ہمارے صرف کچھ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو دور دوراز علاقوں سے ہیں ان سے جانتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کو کیا پہلے مسائل درپیش ہوتے تھے جو اب آپ دیکھا جائے جو حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا ہے تو سوال سے کیا کہیں گے آپ جی پہلے ماری سسٹر یہاں پر داخل تھی کھلے اسمان کے بارشوں تھی جو بھی ہوتا تھا کچھ انتظام نہیں تھا میٹرس ملے بستر ملے اور مہارکہ کا بہت ٹینکیو شکریہ کرتے ہیں ہم ان کا جو انہوں نے اتنا انتظام اچھا کیا اور ان کی بہت مہربانی آپ مطمئن اب اب ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ آئی ہیں بچے بھی پرسکون ہیں یہاں پر اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پرسکون اور اتمنان کا اظہار کر رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے اچھا اقدام کیا گیا ہے اور لوگ بھی یہاں پہ مجودہ خواتین مجود ہیں یہاں پہ آئی ہیں بتائیں گے آپ کس شہر سے آئی ہیں پہلے آتے تھے بہت زیادہ سردی ہوتی تھی ایسے لیڑتے تھے جیسے سڑک میں لیٹے ہو کوئی انتظام نہیں تھا اب امران خان نے بہت اچھا انتظام کیا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے بہت نائس ہے یہ بھی بتائیے گا تھوڑا جو اب کھانے پینے کا آپ کو ساتھ دیا جارہا تو آپ کو اتمنان ہے مطمئن ہے اب اس چیز بھی نہیں ہوتا تھا بہت اچھا انتظام انہوں نے کیا بہت اچھے جی بلکہ یہ کہنا ہے کہ اکومت کی جانب سے بہت اچھا انتظام کیا میرے کیمرا میں انسان ابھی بھی کوئی ادھر پیچھے دکھا سکتے ہیں یہاں پہ شیڈ موجود ہے اور ادھر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں یہاں پہ لیٹے ہوئے کیونکہ رات کا پیر ہے یہاں پہ دھند بھی شروع ہو گیا شدید سردی ہے یہاں پہ لوگ یہاں پہ جو بستر کے اندر اب گز کے لیٹے ہوئے یہاں پہ کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ سو بھی گئے ہیں ورنہ کر دیکھا جائے یہی لوگ بات پہ جب پہلے دیکھا جائے صرف شیڈ موجود ہوتا تھا دیواریں آس پاس نہیں ہوتی تھی کھلی حضا میں لوگ لیٹے ہوتے تھے تو پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آج یہ دیکھا جائے حکومت کی جانب سے اچھا اندظامات کیے گئے اور ایک منفی پروپاگینڈا جو بتایا جار تھا کہ یہاں پہ جو وزیر صبح وزیر آئی تھی اور اس کے بعد جانے کے بعد یہ چیزیں اٹھا دی گئی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ سٹل جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور رات بسر کر رہے ہیں ساتھ تین وقت کرنے کھانا بھی مل رہا ہے اور یہاں پہ اب یہ انتظار کرنے کل جو ہے یہی سے جا کے اپنے جو ہوگے اپنے جو مریضوں سے بھی ملیں گے جی شکریہ محمد اویر